الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتتم لیسانی افقہو قولی آج اگر ہم امت مسلمہ کے چیلنجز کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم لوگوں کا قرآن پر ایمان تو ہے اللہ کی آیات پر ایمان تو ہے لیکن ہمارا یقین نہیں ہے اللہ کی کتاب کسی بھی مسلمان سے جا کے اگر آپ یہ سوال پوچھیں بھی آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا آبویس جواب کیا ہوگا کہ ظاہر ہے ہم بالکل قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن کی جو آیات ہیں وہ اللہ کا کلام ہیں تو ایمان والا سوال تو مسلمان سے بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اگر کسی شخص کا قرآن پر ایمان نہیں ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں تو جہاں تک ایمان کا تعلق ہے اللہ کی اس کتاب اور اللہ کی آیات پر تمام انسانوں کا تمام مسلمانوں کا جو وہ ایمان تو ہے لیکن جو چیز مسنگ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا یقین اللہ کی کتاب پر نہیں ہے ہمارا یقین اللہ کی آیات پر نہیں ہے اور یقین کا ہونا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب تک اس کتاب کی آیات پر اور اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہوگا ہم کبھی بھی اس کتاب کو اپنی زندگی کے مسائل کے سلوشن کے طور کے اوپر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کے شروع میں جو پہلی چیز جس کو ایڈریس کیا ہمارے مائنڈز کو کلیر کرنے کے لیے کہ یہ جو کتاب اب تم پڑھنے جا رہے ہو جس پہ تمہارا ایمان ہے اس چیز کو اپنے ذہن میں کلیر کرو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ذالکالکتاب اللہ رہی بفی اللہ نے قرآن کا سٹارٹ میں ہی یہی کہہ دیا کہ اب جب تک تم اپنے ذہنوں کو کلیر نہیں کرو گے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے تب تک تم اس کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے شک جو ہوتا ہے تو شک کو کیا کہتا ہے انگلیش میں ڈاؤٹ کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ کا ہونا یا یوں کہیں کہ انسرٹینٹی کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ ڈاؤٹ فل ہوں گے تو آپ کبھی بھی اس کو اون نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی اس چیز کے طرف جا نہیں سکتے اور جب آپ کا ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا یا آپ کسی چیز کے بارے میں کانفیڈنٹ ہوں گے ڈاؤٹ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے ٹرسٹ ہوتا ہے بینگ سرٹین ہوتنا یا کانفیڈنٹ ہوتا ہے ہم کہہ دیں نا تو اس کے اپوزٹ سٹیٹمنٹ اگر دینے ہو تو کیا کہتے ہیں تو یہ دونوں چیز اپوزٹ ہیں تو کسی بھی ڈاؤٹ فل سیچویشن میں یا کوئی بھی ڈاؤٹ فل بات ہوتی ہے تو انسان اس کو کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طریقے سے اون نہیں کرتا اور اس ڈائریکشن میں نہیں چل سکتا کہ اگر انسان کو شک ہوگا کہ نہیں یہاں پہ میرا سلوشن نہیں نکل سکتا تو آپ کبھی بھی اس راستے کو اختیار نہیں کرو گے اسی لئے اللہ تعالی نے پہلے اس ڈاؤٹ کو کلیر کیا کہ دیکھو تمہارے ذہنوں میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں آنا چاہیے کہ اس کتاب میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان میں کوئی شک ہے پتا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا صحیح ہے کہ نہیں ہے تو اپنے ذہنوں کو اس شک سے بالکل پاک کرو اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر جو ہے قرآن میں بہت جگہ پہ اس چیز کو ایڈریس کیا میں ریمائنڈ کر آیا تاکہ ہم اس چیز کے اوپر یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللہ کے سوا اور کس کی بات ہے جو سچی ہوگا یعنی اللہ جو بھی تمہیں کہہ رہا ہے وہ سچ کے سوا اور کچھ نہیں ہے یا یوں کہا جائے کہ اللہ نے جو بات کی ہے وہی سچ بات ہے اللہ کی کسی بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قرآن میں پھر اپنے وعدے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے جو وعدے ہیں ان کے وارے میں تمہاری کیا سوچ ہونی چاہیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالی کبھی بھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا یعنی اگر اللہ نے اس قرآن میں کسی جگہ پر کسی عمل کے مقابلے میں یا کسی عمل کے نتیجے میں کوئی آؤٹ کام منشن کیا اس کا وعدہ کیا ہے تو یاد رکھو کہ وہ ہو کر رہے گا اگر اللہ نے کہا ہے کہ تم یہ کرو گے تو یوں ہوگا تو یقین رکھو کہ وہ ہوگا اگر اللہ نے کسی عمل پر کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو یقین رکھو کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا تو یہ جو یقین ہے آج امت مسلمہ میں اس کتاب اور اس کتاب کی آیات کے اوپر جو یقین ہے وہ مرسنگ ہے اسی لئے تو ہم اپنے زندگی کے اندر جو گائیڈ لائنز ہمیں لینی چاہیے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں اور جو اگر پرابلمز ہماری لائف میں آئے ہیں تو ہم نے اپنی پرابلمز کو ریزولف کیسے کرنا ہے اس کا سولوشن کہاں سے لینا ہے ہمارا چونکہ یقین نہیں ہے اس کتاب پر اسی لئے ہم یہاں سے سولوشنز بھی لے لیتے ہیں حالانکہ اگر ہمارا یقین درست ہو جائے اور اس یقین کے ساتھ اللہ کی ایک آیت کے اوپر بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو واللہ اس آیت کے نتیجے میں اللہ نے جو کہا ہے اللہ ضرور پورا کرتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کچھ کہا ہو قرآن میں اور ہم اس کو اپلائے کریں اپنی زندگی میں وہ پھر ہو نہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے یہ بھی کلیر کر دیا کہ ان اللہ لا يخلف المعاد اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا اور اگر ہم اپنی زندگیاں دیکھیں تو آج لوگوں کی زندگیوں میں بہت ساری کمپلکیشنز ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں بہت سارے پرولمز ہیں انسان جب سے بنا زندگیوں میں مسائل رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف آج کے دور میں مسائل ہیں انسان اپنی تخلیق سے لے کہ ابھی تک مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرتا وہی آ رہا ہے لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارے جو پرولمز ہیں وہ بہت زیادہ مینگنیفائیڈ ہو گئے ہیں اور ہمارے جو کوانٹم آف پرولمز ہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو نمبر آف پرولمز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اس کے بڑھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پرولمز بڑھ گئے ہیں اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اتنے پریسائز جانے کے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر ایک چھوٹی سی بھی چیز ہے وہ پرولم کسی ٹائم میں پر پرولمز سمجھا نہیں جاتا تھا لیکن اب ہم اس کو پرولمز سمجھنا شروع ہو گئے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہمارے مسائل بڑھ گئے ہیں بہرحال چھوٹی چیزوں کی تو بات نہیں کروں گا ٹائم چونکہ شورٹ ہے اگر ہم اپنے لائف میں چند میجر چیزوں کو ذرا پٹھا کے دیکھیں اور اس کا انالیسز کریں تو ہمیں ریلیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے جو میجر پلرز ہیں جن کے گرد ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے یا جن پہ ہماری زندگی کھڑی ہوئی ہمارے لائف کے میجر پلرز ہیں ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یا بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ہمیں سلوشن دیا ہے کہ تمہیں اگر یہ چاہیے تو یہ کر لو اگر آپ نے پرولمز دیکھیں یا اپنی ریکوائرمنٹس دیکھیں لائف گزارنے کی تو اس میں ایک سب سے میجر چیز کیا ہے جس کے پیچھے ساری انسانیت بھاگ رہی ہے وہ ہے رسک رسک کا ہونا تو رسک جو ہے اس کو اگر آپ کہیں تو مال جو ہے مال کا کمانا وہ رسک میں سے ایک حصہ ہے مال سارے کا سارا جو مال ہے وہ رسک نہیں ہے بلکہ مال رسک کا ایک حصہ ہے رسک کا اگر آپ جنرل ڈیفینیشن دیکھیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو آپ یوں سمجھ رہیں کہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے وہ ساری آپ کی رسک ہے مال آپ کا رسک ہے صحت آپ کا رسک ہے گھر آپ کا رسک ہے آپ کی سواری آپ کا رسک ہے آپ کے ریلیشنشپس آپ کا رسک ہے تو یہ ساری جو زندگی میں ہمارے جو ہماری سراؤنڈنگ میں جو چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں وہ سب رسک میں آتے ہیں لیکن میں صرف مال کی بات کروں گا کیونکہ ہمارے ہیں چونکہ ہم لوگ صرف پیسے کے اوپر ہی فوکس ہوتے مال آ جائے مال بڑھ جائے مال کیلئے کیا کرنا چاہیے اور مجھے بہت سار جو میسیجز آتے ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ مجھے بتائیں جی میرا رسک کیسے بڑھے گا مجھے بتائیں میرا رسک میں برکت مل جائے تو جب ہم رسک یوز کر رہے ہوتے ہیں ایسا ورڈ تو وہ اس کے پیچھے جو مقصد ہم آ رہا ہوتے ہیں ہم مال بڑھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ہمیں پیکج دیا تو رسک میں پورا پیکج ہے جب اللہ قرآن میں لفظ استعمال کرتے ہیں رسک کا تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ساری چیزوں کو کور کرتا ہے اس میں مال کو بھی کور کرتا ہے صحت کو بھی کور کرتا ہے اولاد کو بھی کور کرتا ہے بزنس ہے تو اس کو کور کرتا ہے ریلیشنشپ ہے تو اس کو کور کرتا ہے لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے چونکہ ہم مال کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم مال کو ہی سمجھ لیں تو اس کے بارے میں بھی ہم آگے بتائیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا کہ ہمارا مال کیسے بڑھے ہمارا رسک کیسے بڑھے تو اس کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں یا یہاں پہ میں اس آیت پہ آنے سے پہلے یا جو سولوشن اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا اس میں آنے سے پہلے یہ بھی کلیر کر دوں کہ ایفرٹ کرنا کوشش کرنا محنت کرنا یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ہے ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم صرف قرآن کی آیات پڑھتے رو تلاوت کرتے رو ذکر و اذکار کرتے رو اور دعائیں کرتے رو اچانے کی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہا لیے رسک کی فراوانی کر دے گا ایفرٹ لازمی جوز ہے محنت لازمی جوز ہے اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو جو بھی آپ جوب کر رہے ہیں جو بھی آپ کا ڈیزگنیشن ہے جو بھی آپ کا جوب پروفائل ہے آپ کو اس جوب پروفائل کے اگینس جو جوب ڈسکرپشن دی گئی ہے آپ کو اس ساری جوب ڈسکرپشن کو فلفل کرنا ہے اگر آپ کو رسپونس بیلٹی دی گئی ہے ایز ایسیلز مینجر تو آپ کو جو بھی کام اس میں آپ کی جوب ڈسکرپشن کے اندر منشنڈ ہے آپ کو وہ پورے کرنے ہیں تب ہی آپ ایک اچھے مسلمان کے طور کے اوپر اپنی اس جوب کو حلال کر سکیں گے اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اتنی میٹنگز کرنی ہے انہا ویک آپ نے اتنی کسٹمرز کال کرنی ہے انہا ڈے آپ نے یہ فلان ریپورٹ بنانی ہے یہ آپ کا ٹارگٹ ہے منتلی یہ آپ کا ٹارگٹ ہے کوارٹرلی آپ نے اس کو اچیف کرنے آپ نے اپنے ٹیم کو مینج کرنے آپ نے اپنے ٹیم کو موٹیویٹ رکھنے آپ نے جو ہے وہ پروفٹیبیلٹی کو امپروف کرنے جو بھی آپ کو ریسپونسٹیبیلٹیز دی گئی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی میں تو چونکہ مسلمان ہوں تو میں تو اس میں سے پانچ پوری کروں گا دس پوری نہیں کروں گا باقی میں دعاوں پر گزارہ کروں گا تو یہ چیز میں اس لیے کلیر کر رہا ہوں تاکہ بہت سے لوگوں کی ایک کنفیون ہوتی ہے لوگیں سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی جو دعوت دیتے ہیں نا لوگ یہ تو لوگوں کو ان ریالسٹک اور نون پریکٹیکل ایشیوز کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں ہمارا دین جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی آیات پر یقین کر کے اس سلوشن کو لے کر آو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوشش کو اور ایفرٹ کو اور پلاننگ کو رد کر دو بلکہ یہ کام بھی کر رہے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے لیکن تم اگر ایک وننگ کامبو بنانا چاہتے ہو تو اپنی ایفرٹ اپنی کوشش اپنی پلاننگ اپنی سٹریٹیجی اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو تمہیں قرآن میں کرنے کے کام بتائیں جب وہ تم امپلیمنٹ کرو گے تو پھر تم ایک ایسے سلوشن کی طرف جاؤ گے کہ تمہیں کوئی بھی نہیں گرا سکے گا پھر تمہارا ایسا سلوشن ہوگا کہ اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا ٹیمپریری فیزز آ سکتے ہیں لیکن اگر تم اللہ کی آیت پر یقین رکھ کرتے ہوئے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو گے تو پھر اللہ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ جب تم نے اللہ کی آیت پر یقین کرتے ہوئے عمل کیا اور اس کی بیس کے اوپر تم جو کام کر رہے تو اللہ تمہیں ضرور تمہاری سپورٹ کرے گا اور اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی آیت پر عمل کرتے ہوئے تم گر بھی جاؤ گے تو اس گرنے میں بھی تمہیں لطف آئے گا کیونکہ اللہ کی خاطر یا اللہ کی بات پر عمل کر کے فائدہ حاصل کرنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا اللہ کی بات پر عمل کر کے نقصان کو حاصل کرنے میں مزہ ہے ایک ایمان والے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے جب وہ اللہ کی آیت پر عمل کرتے ہیں اور اس کو دنیاوی فائدہ مل جاتا ہے جس کے لئے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اس میں اس کی شکر کی کیفیت ہوتی ہے لیکن اس میں تو اس کا نفس بھی مطمئن ہو رہا ہوتا ہے اس کو دنیاوی مزے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اتنا مزہ نہیں آتا جو صحیح ایمان والا ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی آیت پر عمل کرنے کے بعد اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو نقصان میں فائدے سے زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے تیری اس آیت پر عمل کیا تھا اب میں ایک تکلیف والی سیچویشن میں ہوں مشکل حالات میں ہوں اب جو میرا تیرے ساتھ کنیکشن ہے کیونکہ اس فائدے کی صورت میں تو میرا نفس مطمئن ہو رہا تھا اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب تو یہ چیز بالکل کلیر ہو گئی کہ میں صرف تیری آیت پر عمل کرنے ویے سے یہاں پہنچا ہوں اب تو میرے سنبھالے گا تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا کرنی چاہیے یا ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ میں نقصان ہوں لیکن اگر کبھی ٹیمپریری نقصان ہو بھی جاتا ہے اللہ کی آیات پر عمل کرتے ہوئے تو وہ نقصان ان ایمان والے کے لیے زیادہ جو ہے وہ اس میں لطف ہوتا ہے تو بہرحال یہ تمہیدی بات تھی اس سے آگے چلتے ہیں کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے سلوشن نکلوانا اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارا یقین ہوگا اب رسک کی بات اگر ہم کریں تو رسک کا اگر مسئلہ ہے تو اللہ تعالی نے رسک ہمیں اگر رسک میں پرولم آ رہا ہے اور رسک مل نہیں رہا اور سارے راستے بلوگٹ ہیں اور چیزیں چل نہیں رہی ہیں تو اس کا سلوشن اللہ نے قرآن میں دیا اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَا خَرَجَمْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ تم تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالی تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور وہ تمہیں رسک ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ پہلا جو ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمیں رسک کہاں سے ملے گا کیا کروں میں تو اللہ نے یہ ایک راستہ بتا دیا تم تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے اللہ کی رسپونسیبیلٹی ہے اللہ کی کمیٹمنٹ ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ رسک ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے اب جب اس چیز کو ہم اپلائے کریں گے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ اللہ کی اس آیت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے تو پھر اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے لیکن کام کرنے کا کیا ہے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم تقویٰ پر فوکس کریں اپنی زندگی میں نیک عامال کریں اللہ کی عطاعت کریں جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کو پورا کریں جن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا جو حرام ہیں ان سے دور رہیں جب آپ اس چیز کو اپنے زندگی میں لاؤ گے تو اللہ کی طرف سے وعدہ گیا ہے کہ اللہ آپ کو رسک ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تو رسک کہاں سے آئے گا یہ مسئلہ اللہ نے حل کر دیا کہ کدھر سے آئے گا اب دوسری سیچوشن کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مال مل گیا لیکن کسرت مال ہے لیکن وہ مال آتا ہے اور چلا جاتا ہے انسان کہتا ہے مال تو بڑا آتا ہے میرے پاس لیکن جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے نکل بھی جاتا ہے اس کے اندر مجھے برکت نہیں ملتی برکت نہیں محسوس ہو رہی تو کسرت مال جو ہے وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کو اس مال سے سیٹسفیکشن بھی ملے گی لیکن اصل میں کیا چیز ہے جو مال میں یا رزق میں برکت ہے ہمارا دین جو کانسٹ پر میں دیتا ہے کانسٹ آف بارہ کا وہ چیز میٹر کرتی ہے کہ اس کے اندر سیٹسفیکشن بھی ہو سینس آف فلفلمنٹ بھی ہو کہ ملنے کے بعد سکون کا احساس بھی ہو ملنے کے ساتھ ساتھ ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور اندر سے فقر والی فیلنگ بھی ختم ہو گئی ہے ورنہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے بھی دل کے اندر فقر کی فیلنگ رہتی ہے ٹینشن خوف پریشانی رہتی ہے کتنا مال آ گیا تو برکت کا جو کانسٹ ہے اب ہم چاہتے ہیں رزق مل گیا اللہ اس میں برکت بھی دے دے اس کا بھی سولوشن اللہ نے میں قرآن میں بتایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے صرف تقویٰ کا ذکر کیا تقویٰ اختیار کرو تمہیں رسک ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم سوچ میں نہیں سکتے اس آیت میں اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں دو کام کرو ایمان پہ فوکس کرو اور تقویٰ پہ فوکس کرو جب تم یہ دو کام کرو گے تو اللہ تعالی کا وعدہ کہہ کہ ہم تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے رسک کا ملنا بھی ہو گیا مسئلہ حال ہو گیا رسک میں برکت کیسے ہوگی وہ مسئلہ بھی حال ہو گیا اس کے بعد اگلا ہمارا چیلنج کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مال بڑھ بھی جائے زیادہ بھی ہو جائے اور یہ بھی خواہش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ جائز طریقے سے مال کمار رہے ہو حلال طریقے سے مال کمار رہے ہو اور مال کے زیادہ ہونے کی خواہش ایس لانگ ایس اس کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر جو رسپونسیبیلٹیز ہیں کہ آپ نے زکاة ادا کرنی ہے غریبوں مساکین پہ خرچ کرنا ہے ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا ہے آپ وہ اپنی رسپونسیبیلٹیز پوری کرتے رہو تو جتنا مال آپ کے پاس آئے وہ آپ کے لئے انشاءاللہ خیر ہی ہوگا لیکن اگر آپ اپنے زکاة ادا نہیں کرتے اور اس مال کے اندر بخل کرتے ہیں اور بس صرف ایک کٹھا کیے جا رہے ہیں اور لوگوں پہ خرچ نہیں کر رہے پھر وہ مال جو انسان کے لئے جو ہے وہ انسان کے زندگی میں شر کا سبب بنتا ہے مال بڑھ نہیں سکتا بس جتنا ہے اسی پہ فوکس کرو اس کا راستہ بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا اور وہ راستہ کیا فرمایا کہ منظر لذی یکرد اللہ کردن حسنا فیضعفہ لہو اضعفن کثیرا کہ کون ہے جو اللہ کو کرد حسنا دے اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر کئی گناہ کر کے واپس کر دے گا اللہ کو تو کرد کی ضرورت نہیں ہے تو کرد دینے سے مراد کیا ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ مال جو ہوتا ہے جب ہم مساکین پہ خرچ کرتے ہیں غرابہ پہ خرچ کرتے ہیں ضرورتمندوں پہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے اللہ کو کرز دیا اور کرز ہمیشہ واپس آتا ہے اللہ تمہیں وہ واپس کرے گا اور صرف اتنا واپس نہیں کرے گا جتنا تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا بلکہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کہ تمہیں واپس کرے گا تو یہ کیا ہے کہ مال کے بڑھانے کا راستہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہمیں تو یہ تینوں جو خواہشات ہوتی ہیں ہماری زندگی کی رزق کے ایسپیکٹ سے وہ کیا ہوتی ہیں کہ رزق مل جائے اور پھر رزق میں برکت مل جائے اور پھر تیسری رزق میں کشادگی ہو یا وسط ہو جائے کسرت ہو جائے یہ تینوں چیزیں ہمیں اللہ سبانتہ نے قرآن میں بتایا تو تمہارے یہ سارے پرولم جائے ہیں تو رزق والا مسئلہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا لیکن یقین جب ہوگا ان آیات کے اوپر تب ہی تم اس کو اپنی زندگی میں اپلائے کرو گے جب تم اپلائے کرو گے تو اس یقین کی وجہ سے اللہ تمہیں وہ نتائج دکھا دے گا اسی طرح جو دوسرا بڑا مسئلہ جو اس وقت بہت سر لوگوں کا ہے وہ کیا ہے وہ ہے سیٹسفائیڈ لائف ایک مطمئن زندگی ایسی زندگی ہو کہ اس میں سیٹسفیکشن ہو اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مال کے آنے کے ساتھ ساتھ تمہیں سیٹسفیکشن بھی ملے گی کتنے ہی ایسے کیسے جن کے پاس مال کی کسرت ہے ان کے پاس وسائل اور ریسورسز کی کسرت ہے لیکن ان کے پاس سیٹسفیکشن نہیں ہے تو ایک مطمئن زندگی کا راستہ کیا ہونا چاہیے اسی لئے آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں تو موٹیویشنل سپیچیز آپ کو ملیں گے لیکچرز ملیں گے اور ایک ہیشٹیگ آپ سرچ کریں گے تو سیٹسفائیڈ لائف کے اوپر آپ کو لاکھوں ویڈیوز نظر آ جائیں گے کیوں بن رہی ہیں ویڈیوز کیونکہ دیریز اپرابلم انسان اس مسئلے سے گزر رہے ہیں اس لئے بہت سارے لوگ اس مسئلے کا سلوشن دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حال میں دیا قرآن میں کہ اگر تم چاہتے ہوگے ایک سیٹسفائیڈ لائف گزارو تو اس کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ تم کچھ کام کر لو اللہ کی رسپونسپیلٹی ہے اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تمہیں وہ مطمئن زندگی اطاع کر دے گا وہ کرنے کے کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 97 میں اس کا ذکر کیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فالنحی انہو حیاتا طیبا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو کام کر لو تم دو چیزوں پر فوکس کرو ایمفسائز کیا پہلی چیز کیا ہے من عمل صالحا اپنی زندگی میں عمل صالح کو لے کرو نیک عامال کرو نیک عامال جب تم کرنا شروع کرو اگر دوسری جس کیا ہے وہو مؤمن اور ایمان والے بھی ہو تم عمل صالح بھی ہو اور ایمان والے بھی ہو اگر تمہارے عمل صالح والی چیز کورڈ ہوگی اور تم ایمان پہ بھی فوکس کرتے ہو اپنے ایمان کو بھی بہتر رکھتے ہو تو ان دو ایکشنز کے نتیجے میں اللہ اسپاندہ ایک طرف سے کیا گیرنٹی ہے کہ فالنحی انہو حیاتا طیبا کہ ہم تمہیں ایک پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے یہ ایسے یہ ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے نا کہ اللہ ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے بھی میں تمہیں لے کے جاؤں گا اس زندگی کے طرف جو تم سیٹسفائیڈ لائف کہہ رہے ہو نا تم ایک کام کرو تم یہ دو کام کر لو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں وہ مطمئن زندگی خود بسر کرواؤں گا میں تمہارے لئے راستے کھولوں گا میں تمہیں وہ راستے دکھاؤں گا میں وہ تمہیں طریقے دکھاؤں گا میں وہ چیزیں تمہارے زندگی میں لے کر آؤں گا جن کو تم اپنے ایک مطمئن زندگی گزارنے کے لئے چاہتے ہو اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ انسان کو خود بھی نہیں پاتا ہوتا کہ مجھے ایک سیٹسفائیڈ لائف کے لئے کیا چیز چاہیے لیکن اللہ چونکہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو اللہ نے رسپونسبلیٹی لیا ہے کہ تم یہ دو کام کر لو باقی that's my responsibility کہ میں make sure کروں گا تمہیں پاکیزہ زندگی بسر کرواؤں پہلی چیز پھر اسی طریقے سے اس چیز کے لئے ایک اور جوہاں پہ اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ایک عمل اور بتایا کہ یہ تم کر لو تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا سورہ حود کی آیت نمبر 3 ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ عَلَيْهِ يُمَتِّيكُمْ مَتَعَن حَسَنًا إِلَىٰ عَجَلٍ مُسَمَّ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو اور توبہ کرو تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ہم تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لئے بہترین سامان زندگی عطا کریں گے یہاں پہ کیا کام ہے یہ بتایا اللہ تعالی نے کرنے کے دو کام ایک تم استغفار کرو وَأَنِ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اور دوسرا کیا کرو توبہ کرو دو کام ہوگے جب تم یہ دو کام کروگے تو پھر اللہ تعالی کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں وہ سامان زندگی عطا کروں بہترین سامان زندگی وہ ساری وہ چیزیں جو تمہیں ایک سیٹسفائیڈ لائف گزارنے کے لئے تمہاری ریکوائرمنٹس ہیں میں تمہیں عطا کروں گا اب اگر ان دونوں آیات کو دیکھا جائے تو پہلی آیت میں جو کہ سورہ نحل کی آیت تھی اس میں اللہ تعالی نے دو چنوں کا ذکر کیا تھا عملِ صالح اور ایمان اور جو سورہ حود کی آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے دو چنوں کا ذکر کیا استغفار کرو اور توبہ کرو استغفار کا کیا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا اللہ سے معافی مانگنا کہ جو کچھ ہو چکا اور توبہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا یعنی اس گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف اللہ کی عطاعت والی زندگی کی طرف پلٹنا یہ کام جب تم کرو گے تو اللہ کی طرف سے گیرنٹی ہے وعدہ ہے کہ اللہ تعالی کہتا ہے میں تمہیں ایک سیٹسفائیڈ لائف دوں گا اب آج انفورسنیٹلی کیا ہے ہمیں کیا سیٹسفائیڈ لائف گزارنے کے لیے لوگوں کو جو سلوشن بتایا جاتے ہیں کیا بتایا جاتے ہیں نہیں تم اپنی ارننگز کو ڈبل کر لو ارننگز کو بڑھا لو الٹرنیٹ ریوینی جنریشن سٹریمز ہونی چاہیے اور تمہارے پاس اگر مال ایک جگہ سے آ رہے تو دوسری جگہ سے کر لو اور اگر تم چھوٹے گھر میں رہتے ہیں تو بڑا گھر لے لو برینڈز نہیں پہنتے تو برینڈز پہننا شروع کر دو اپنے سوشل سرکل کو جینا الیٹ کلاس میں جا کے بیٹھنا شروع کر دی انہوں یہ سارے سلوشن بتایا تھے یہ تم کام کرو گے تو شاید تمہیں سیٹسفیکشن ملے گی اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور ان دو آیات میں آپ دیکھیں اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو تو میں تمہیں مال دے دوں گو اور اس مال سے تمہیں سیٹسفیکشن ملے گی مال کبھی بھی سیٹسفیکشن کی گارنٹی نہیں ہوتا مال سیٹسفیکشن کے لیے ایک ریسورس یا ایک راستہ یا ایک کمپوننٹ ضرور ہو سکتا ہے لیکن مال گارنٹی نہیں ہوتا سیٹسفیکشن کے لیے تو جو سیٹسفیکشن سیٹسفائیڈ لائف کا جو کانسپٹ ہمارا دین ہمیں دیتا ہے اس میں مال ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے میں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مال ہونا ہی نہیں چاہیے ہمارا دین ہمیں انریالسٹک چیزوں کی بات نہیں کرتا مال کماؤ مال ضرورت ہے ظاہر ہے مال اگر نہیں ہوگا تو مال کے بالکل نہ ہونے کی وجہ سے تو ایمان تو پھر ہمارا وہ ڈگمگانا شروع ہو جائے گا مال ضرورت ہے لیکن مال سیٹسفیکشن کی گارنٹی نہیں ہے لیکن جب تم اللہ کی بتائیوی آیات پر عمل کرو گے تو اللہ اسی مال میں بھی تمہارے لیے سیٹسفیکشن ڈال دے گا اور اسی مال کو تمہارے سکون کا سبب بنا دے گا اسی طریقے سے جو تیسرا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا وہ کیا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا دل بڑا بے چین رہتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے سمجھ نہیں آتی مال بھی ہے گھر بھی ہے جوب بھی اچھی ہے اولاد بھی ہے ہم اچھے سے اچھا کھانا بھی کھا سکتے ہیں اچھے سے اچھا برینڈ بھی پہنتے ہیں لیکن سمہاو میرا دل جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے دل میں بڑی بے چین ہوتی ہے اب یہ دل جو ہے دل کی بے چینی جو ہے یہ اگر آپ کو اس چیز کی بیماری لگ جائے اور سب کچھ ہوتے ہوئے دل بے چین ہے تو آپ کو کوئی ڈاکٹر اس کا سلوشن نہیں بتا سکتا بیکوز سب کچھ ہوتے ہوئے دل کا بے چین ہونا یہ ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے یہ فیزیکل ہارٹ کی ڈیزیز نہیں ہے یہ سپیرچول ہارٹ کی ڈیزیز ہے فیزیکل ہارٹ کی ہے یہ جو ایک گوشت کا لو تھڑا ہے نا یہ فیزیکل ہارٹ ہے جو میڈیکل چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے میڈیکل اس دل کی جو فیزیکل بیماریاں ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہے لیکن ہمارا دین جو ہے اس دل کی جو سپیرچول ڈیزیز ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے اور یہ دل کی بے چینی جو ہے یہ سپیرچول ڈیزیز ہے یہ فیزیکل ڈیزیز نہیں ہے ہاں کسی کا ہو سکتا ہے کہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے دل بڑا دھڑک رہا ہے تو اس وقت ایک الگ بات ہے وہ میڈیکلی ایسپیکٹ ہے لیکن ہر چیز میڈیکلی بلکل ٹھیک ہے ہارٹ ریٹ ٹھیک ہے اور ہارٹ کے چیک اپ کروا لیا جی بلکل صحیح تندرست ہے ہر چیز بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے لیکن پھر بھی دل بے چین ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ there is a spiritual ڈیزیز اب یہ دل کی بے چینی جو ہے اس کا بھی کہ وہ لوگوں کے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں بھئی تم یہ کر لو ادھر چلے جاؤ باہر چلے جاؤ گھومنے چلے جاؤ فلان جگہ چلے جاؤ ٹھیک ہے کچھ حد تک کچھ چیزیں اس چیز کو ایڈریس کرتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک solution ہمیں دیا بہت سمپل سا قرآن میں اور وہ کیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ نے challenge کے طور پر اس آیت کو دیا کہ جان لو اللہ مطلب کہ تم جان لو challenge آئیے کہ اگر تم اپنے دل کا سکون کہیں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کے ذکر کے سوا تمہیں کئی پہ بھی دل کا سکون نہیں مل سکتا یہ جو ہے نا صرف ایک لفظ ذکر ہے اور یوں کر لیں اگر ہے کہ اللہ بذکر اللہ اللہ کا ذکر یہ اتنی سی بات ہے بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس چھوٹی سی بات میں پوری ایک دنیا ہے کیونکہ ہم میں لفظ ذکر کو وہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بس میں تسبیحات پڑھتا رہوں گا تسبیحات پڑھتا رہوں گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں این ممکن ہے کبھی کبھی کچھ انسانوں کے ساتھ یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ زبان سے تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل کو سکون نہیں ملتا بڑی عجیب بات لگتی ہے نا اللہ تعالیٰ تو اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ بذکر اللہ تتمہین القلوب کہ بے شک جان لو کہ دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر میں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تسبیحات بھی پڑھتے ہیں تب بھی سکون نہیں مل رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر صرف تسبیحات نہیں ہیں تسبیحات ذکر کا صرف ایک حصہ ہے ذکر کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں کانشیس لی اور سب کانشیس لی اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے یعنی بس انسان کے ارد گرد دل دماغ اس کے عمل اس کی سوچ اس کے کام اس کے ڈسین ہر چیز میں اللہ کو انوالف کر لینا یہ ہے ذکر اب اس میں تسبیحات بھی ہیں جب اللہ کی یاد آئے گی زبان سے تسبیحات کہنا شروع کر دے گا یہ بھی ذکر میں ہے اور پھر اس میں نماز بھی ہے کہ جب نماز پڑھو گے تم اللہ کو یاد کرو گے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے اس میں قرآن بھی ہے قرآن کی تلاوت کرو گے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے پھر اس میں قرآن کی آیات پہ عمل کرنا بھی ہے کہ جب اللہ کی آیات تم نے پڑھی اور اللہ نے تمہیں کہا کہ اقیم صلات نماز قائم کرو تو اب اللہ کی بات ماننے کا ٹائم آگئے جب تم اللہ کی بات مانو گے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اس سے بھی تمہیں سیٹسفیکشن ہوگی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُكَا نَفَاحِشَ زنا کے قریب بھی مت جو بیشا کہ بڑی بے حیائی کا کام ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے یہ اللہ کا ذکر کیسے ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں اس چیز کا کہا کہ نہیں کرو یہ کام اور تم نے اللہ کی آیت کو جب سمجھتے ہوئے کانشیس لی اڈیسی نے کہا نہیں میں اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کروں گا تو اس سے بھی اللہ تمہارے دل کو سیڈیسفیکشن دے دے گا کیونکہ تم نے اللہ کی خاطر اپنے اندر اٹھنے والی ایک خواہش ایک جذبہ جو تھا اس کو سیکریفائس کر دیا تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں ہے تو اللہ کی اطاعت بھی جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو یہ اور اسی طریقے سے اللہ کی بات کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کو اکیلے میں یاد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو یہ جو اللہ کا ذکر کا کونسپٹ جو ہے نا جب آپ اس کو ہولیسٹیکلی اپنی لائف میں اپلائے کرو گے تب ہی تمہیں اس آیت کا وہ اصل فائدہ حاصل ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے تو دل کا سکون چاہیے اتمنان چاہیے تو کیا ہے کہ اللہ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں انوالف کر لو جوب پہ جاتے ہو اللہ کو یاد رکھو اب میں نے جو بھی ڈسیئنس کرنے ہیں اس جوب میں میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈسیئن کروں گا بزنس کر رہے ہو اللہ کو انوالف کر لو اچھا یہ میں کام کرنے لگوں اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا اگر راضی ہوگا میں کر لوں گا ناراض ہوگا تو نہیں کروں گا اب اللہ انوالفڈ ہے اللہ تمہاری سوچ میں انوالفڈ ہے تمہارے دل میں ہے تمہاری زبان پہ ہے تمہارے فیزیکل ایکشنز میں ہے نماز کے وقت تو یہ کیا کہ جب تم نے اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یہ ہے اللہ کا ذکر تو اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ جب تم اللہ کے ذکر کو کرو گے اس طریقے سے انوالفڈ تو اللہ تعالی تمہیں سکون اطاع فرمائے گا تمہارے دل کو اتمنان دے دے گا اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری لائف میں جو کہ انسان چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے زندگی میں وہ ہو اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک اس کی عزت ہو لوگ اس کی عزت کریں یہ بھی ایک انسان کی ریکوائرمنٹ ہے اور اگر آپ میزلوز ہائرارکی آف نیڈز اگر آپ نے پڑا ہو تو اس میں جو ہے نا سیلف اسٹیم سیلف ریکنگنشن کا کانسپٹ وہ دیتا ہے وہ کہتا ہے بھی کہ انسان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہر انسان کی جو ہوتی ہیں ان میں فوڈ ہے شیلٹر ہے اور یہ سب چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی اس کی سیلف ریکنگنشن ہو لوگ اس سے محبت کریں تو یہ بھی ایک انسان کی بنیادی فطرتی جہاں وہ ضروریات میں سے ہے کہ میری عزت ہو یا لوگ مجھ سے محبت کریں اب اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے بھی اگین بہت سے لوگ بہت سے آپ کو سلوشن بتائیں گے دنیا میں بھئی تم یہ والا ڈریس پہن لو اس طرح کے جو تمہارا جو ہے وہ میک اپ ہونا چاہیے اس طرح کے تمہارے بات چیت کرنے کا انداز ہونا چاہیے یہ تمہارا جوب پروفائل ہو یہاں پہ گھر لے لو تو تمہیں عزت مل جائے گی اگین میٹریلیسٹک چیزوں میں لوگوں کو گھما دیتے ہیں کہ بھئی اگر عزت چاہیے نا تو ان چیزوں میں تمہیں عزت ملے گی ایک چیز تو یاد رکھو کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ایک چیز بہت کلیر ہونی چاہیے کہ ہمیں اس ایفرٹ میں ہی نہیں پڑنا اس ڈائریکشن میں ہی نہیں جانا کہ ہمیں لوگوں سے عزت چاہیے ہے ہمیں ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں سے عزت چاہیے آپ کبھی بھی کسی سے زبردستی عزت حاصل نہیں کر سکتے لیکن ایک کام ضرور ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اس پہ فوکس کرو وہ کرو گے تو اللہ اس کے نتیجے میں تمہیں یہ بھی دے دے گا وہ کیا ہے کہ ہمیشہ اپنا ٹارگیٹ یہ رکھو کہ تمہاری عزت اللہ کے سامنے بن جائے اللہ کے نزدیک اگر عزت بن گئی تو سمجھو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں تم کامیاب ہوگے اور تم عزت والے ہوگے اسی لئے اللہ تعالی نے جو قرآن میں فرمایا کہ عزت سے مطالق کہ بھی عزت والا کون ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں تقویہ والا ہے یعنی ایک طرف آپ سمجھیں کہ کارپریٹ ورلڈ کا کسی بھی ارگنیزشن کا سی ای او ہے ایک طرف کوئی بزنس ورلڈ کا بڑا بزنس ٹائکون ہے ایک طرف پولیٹکس کی ورلڈ کا کوئی بڑا بیورکرائٹ یا پولیٹیشن ہے ایک طرف اگر آپ ملٹری ایسپیکٹ کو دیکھیں بہت بڑا کوئی جنرل ہے اور اگر آپ کسی کنٹری کی بات کریں پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے سارے بڑے بڑے ڈیزینشن لے لیں اور دوسری طرف ایک غریب ریڈی والا ہے کوئی دکان والا ہے یا کوئی بہت چھوٹی سی جاب کرنے والا ہے کوئی کسی کمپنی کا گارڈ ہے چھوٹے ڈیزینشن ہیں ہمارے سٹینڈرز کے حساب سے اللہ نے پورے سٹینڈرز کو فلپ کر دیا کہ یہ جو تم نے سٹینڈرز بنائے نا کہ تمہارے نزدیک جو ہے وہ کمپنی کے سی او تو بڑی عزت رکھتا ہے لیکن گارڈ یا مالی کی کوئی عزت نہیں کرتا تو اللہ نے یہ ساری کی ساری ہائرارکی کوئی سائیڈ پر کر دیا اللہ کہتا ہے نہیں یہ سب سائیڈ پر کرو تمہارا جو کرائیٹیریا ہے نا وہ اللہ کے نزدیک کرائیٹیریا نہیں ہیں اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہوگا جو تقویٰ والا ہوگا جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا اب اگر وہ شخص ریڈی لگا کے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور دوسری طرف کسی ملٹائے نیشنل کا سی او ہے اور وہ اللہ کا نافرمان ہے تو اللہ کے نزدیک یہ ریڈی والا اس ملٹائے نیشنل کے سی او سے زیادہ بہتر ہے اور اگر میں راؤنڈ بھی ہے کہ اگر کوئی ریڈی والا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان ہے لیکن یہ کسی کمپنی کا سی او ہو کہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو تب یہ اس کمپنی کا سی او اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے تو دنیاوی ڈیزگنیشنز اور ہائرارکیز اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرنے کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اللہ نے ایک سٹینڈرڈ کرائیٹیریا سب کو دے دیا کہ تم تقویٰ پر فوکس کرو اگر پانچ لوگ آئیں گے ان کے تقویٰ کو دیکھا جائے گا ان پانچوں میں سے جس کا تقویٰ زیادہ بہتر ہوگا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا تو اللہ نے بتا دیا پہلا ٹارگیٹ اپنی زندگی میں کلیر رکھو لوگوں کے سامنے عزت بنانے کی کوشش کبھی مت کرنا ہمیشہ اللہ کے سامنے عزت بنانے کی کوشش کرو اور وہ چیزیں دیکھو کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں اور ایکشنز ہیں جو مجھے اللہ کے نزدیک عزت دلا سکتے ہیں اب عزت ایک چیز ہوگی اور دوسری چیز ہوگی محبت ان دونوں چیزوں کو بڑا پہلے سمجھ لیں اگر آپ کسی شخص کی عزت کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس سے محبت بھی کرتے ہوں لیکن اگر آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا لازمی جز یہ ہے کہ آپ اس کی عزت بھی کرتے ہوں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بھی میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آپ اس کی عزت نہ کریں لیکن ایسا این ممکن ہے کہ آپ کسی سے کہ جی میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن آپ اس سے محبت نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ عزت کی ایک بات کی پہلے اس آیت میں اور اس عزت کو حاصل کرنے کا پھر راستہ بھی بتایا کہ اب اللہ کے نزدیک اگر تم نے جانا ہے وہ مقرب بننا ہے تو وہ کیا چیز ہے حدیث میں آتا ہے حدیث کسی کے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ میرے بندے کو میرے قریب کر سکے جتنا میرا بندہ فرائز کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے یعنی اللہ کے قریب ہونے کا جو راستہ ہے اللہ تعالی نے اس حدیث میں کیا بتایا کہ تم فرائز پہ فوکس کرو تو تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا تو عزت اللہ کے نزدیک ہم نے بنانی ہے پہلی چیز اب اس سے اگلا درجہ ہم بات کر لیتے ہیں محبت کا جو میں نے بات کیا بھی کہ اگر محبت مل گی تو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی مل جائے گی اب محبت اللہ کی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا کلیر بتا دیا ہاں میں کہ تمہیں اگر اللہ کی محبت چاہیے نا تو اللہ کی محبت تمہیں یہ میٹیریلیسٹرک چیزوں سے حاصل نہیں ہونے والی بلکہ ایک راستہ بتایا ہے کیا فرمایا اللہ تعالی نے کل انکن تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوباکم اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کل انکن تم تحبون اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا ہے کل انکن تم تحبون اللہ فتبعونی تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ آپ کی اتباع کریں یہ آپ کی پیروی کریں اب جب یہ کام کریں گے تو اس کام کے نتیجے میں اللہ تعالی کیا کرتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب یہ آپ کی پیروی کریں گے آپ کو فالو کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا اللہ کی محبت چاہیے تو کیسے ملے گی پیسہ کما کے گاڑیاں اچھی کر کے اچھا بزنس اچھی لکس اچھا سوشل سرکل نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کو فالو کرنا ان کی بات کو ماننا ان کے طریقے پہ چلنا ان کی لائف کو اگزیمپل بنا کے پیچھے چلنا شروع کر دو جب تم یہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے گارنٹی کیا ہے اللہ تم سے محبت کرے گا اب یہ جب اللہ کی محبت مل گی تو پھر یہ اب آپ کو سارا پروسس میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں کنفیون ہوتی ہے نا کہ ہم کس طرح سے حاصل کریں اب اللہ کی محبت مل گی تو محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ اور ایک اور طریقہ حدیث میں پتا لگتا ہے وہ کیا ہے وہی حدیث جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ فرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اور پھر میرا بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں نوافل کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملتی ہے اب جب اللہ کی محبت مل گی تو پھر اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا پھر اگلا حصہ کیا ہے پھر وہ ایک خوبصورت حدیث جو اکثر ہم بیان کرتے ہیں اور وہ جتنی دفعہ بیان کرو اس کا اتنی دفعہ وہی لطف ہوتا ہے اور اتنا ہی اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کو بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اللہ کی محبت مل گی اور پھر کیا حدیث میں آتا ہے کہ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے بعد آتے ہیں اور فرشتوں کو جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو پھر اللہ کے فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس سے اگلا پارٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی محبت دنیا والوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے اب یہ وہ اینڈ اوبجیکٹیو ہے جس کے پیچھے ساری انسانیت بھاگ رہی ہے کہ ہمیں محبت مل جائے لوگوں کی لوگوں کے سامنے نیزت بن جائے اور وہ جو پروسس فالو کر رہے ہیں اور جو ڈائریکشنز فالو کر رہے ہیں جو راستہ فالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اللہ نے اس اینڈ اوبجیکٹیو کو ایچیو کرنے کا لا راستہ بھی کیا قرآن میں بتایا میں نے قرآن سے شروع کی بات دو آیات آپ کے سامنے رکھیں اور دوسری آیت کیا ہے یہ دو آیات ان دو آیات کے اندر ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلے کا حل ہے مازلوز ہیرارکی کے اندر جو چیز اس نے بیسک نیسیسٹیز کی بتائی ہے نا ان میں سے یہ بھی ایک چیز ہے اور اللہ ہمیں یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ تم اختیار کرو گے تو اس کے ذریعے سے میں تمہارے لیے تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا اور پھر اسی چیز کا ذکر ہمیں ایک حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستہ بتایا کہ کس طریقے سے تمہیں مل سکتا ہے ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا دیئے کہ جس سے اللہ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تُو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے بے نیاز ہو جائے لوگ تجھ سے محبت کریں آپ نے سلوشن دیا اب یہاں پر بھی دیکھا جائے تو صحابی نے آ کے صرف یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے اس کی بیسک نیسیٹیز میں سے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کر لوگ اس کی عزت کرے اللہ نے ہماری تخلیق ہی ایسی کی ہے جس کے اندر ہمارے ایموشنز کا یہ ایسپیکٹ ہے ہمارے ایموشنز کی فلفلمنٹ میں سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں لف چاہیے کیئر چاہیے اٹینشن چاہیے لوگوں کی طرف سے عزت چاہیے لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے ہمارا دین میں بتا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا آپ نے کہا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جائے یعنی دنیا کو فوکس مت بناو دنیا کو مقصد مت بناو دنیا میں ڈوب نہیں جاؤ دنیا کے پیچھے بھاگو مت دنیا کی غلامی مت اختیار کرو اس دنیا کی ریالیٹی کو سمجھو اور اس کو سمجھتے ہوئے اس میں مسافر کی طرح زندگی گزارو کہ یعنی مجھے صرف اتنی دنیا چاہیے جس کو میں یوز کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر کر سکوں وہ اللہ مال کی وسط کے ساتھ دے تب بھی ٹھیک ہے اور مال کی کمی کے ساتھ دے تب بھی ٹھیک ہے فوکس نہیں لوز کرنا تم نے کہ میرا فوکس آخرت ہے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ کبھی مل گیا ٹھیک ہے الحمدللہ کیونکہ تمہارا مقصد زندگی اس دنیا کو بہتر بنانا نہیں ہے تو پہلی چیز کیا کرو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور دوسرا عمل کیا ہے جب تم دنیا سے پہلا عمل کیا ہے کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو گئے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور دوسرا عمل کیا ہے کہ جب تم جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ یعنی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر بلکل فوکس نہیں کرو میرے دوست کے پاس گاڑی کونسی ہے میرے دوست کا بزنس کیسا چل رہا ہے وہ اس کی جاب کے اندر اس کی سیلری کیا ہے وہ کون سے ہوتلز میں جا کے ریسٹورنٹس میں جا کے جو وہ ویکنڈز کے پر کھانے کھاتا ہے وہ کون سے برینڈز پہنتے ہیں وہ کہاں پہ ویکیشنز کے لیے جا رہے ہیں تمہارا دوسروں کی چیزوں پر کوئی فوکس ہی نہیں ہونا چاہیے تمہیں فرق نہیں پڑھنا چاہیے کہ کیا ہے بے نیاز ہو جاؤ اور نہ ہی ان سے کسی چیز کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہو نہ کوئی طلب ہو نہ کوئی امید ہو بس بلکل بے نیاز ہو کہ جو ہے وہ تم زندگی گزار ہو جب تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے اب بے نیاز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کٹ کے بیٹھ جانا اکثر لوگ یہ نہ سمجھنا ہے کہ وہ بے نیاز ہونے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤ بے نیاز ہونے کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کے درمیان رہتے ہو تم ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہو تم ان کے ساتھ ملتے ہو لیکن تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ساری چیزیں اس کے پر دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اس کو کیا دیا ہے I don't care about it اللہ اس کو برکت دے میرا اپنا فوکس ایک چیز کے اوپر ہے کہ میں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں دنیا میں اسی مقصد سے زندگی گزاروں گا تو یہ جب کام کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر بھی تمہاری محبت ڈال دے گا تو مقصد بتانے کا کیا ہے coming to the conclusion کہ قرآن کی آیات پر جب تک یقین نہیں ہوگا تو ہمارے جو main objectives of life ہیں وہ بھی ہم achieve نہیں کر سکتے یہ تو میں نے چند چیزیں آپ کو بتائیں ورنہ تو سارا قرآن ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی guidelines کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن یہ مسئلہ اسی وقتی حل ہوگا کہ جب ہم یقین رکھیں گے کہ اللہ کی آیات کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے تو ایمان والا aspect تو مسئلوانوں کا ہے لیکن you need to make sure کہ جو بھی آیت پڑھو اس کو سمجھو اس کے اندر دیکھو کہ اللہ نے میرے لیے کیا solution رکھا ہے اور اس کو اپنی life میں implement کرو جب یقین کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں implement کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ